دلانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق پنجاب کے آخری ظلہ سریکی و سیب کے آخری ظلہ رحیم یار خان سے ہے پنجاب کے بڑے ڈاکو سے تو ہماری جان چھوٹ گئی ہے لیکن کچھے کے ڈاکو نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے پچھلو دنوں ایک وائرل ویڈیو چلی تھی جس پہ ڈاکو نے دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے پولیس نے واپس نہ کیے تو ہم آپ کے بچے اٹھاتے رہیں گے آج صبح خانپور سے دو بچے پانچ سال کے اور سات سال کے گاڑی پہ سکول جا رہے تھے شہر کے اندر ڈاکووں نے گاڑی کو روک کر گن پوائنٹ پہ ان کو اغوا کر لیا ہے جناب والا ہماری قسمت میں یا بڑا ڈاکو ہوتا ہے یا کچھے کے ڈاکو ہوتے ہیں برائے مہربانی اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ان بچوں کو واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے احکامات جاری کیے جائے شکریہ جناب ریاض محمود مزاری صاحب آپ اسی معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں جی جی پلیس اوکے جی 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 ترشید یہ کافی عرصے سے یہ چال رہا ہے اور تقریباً چار پہجے پانچ سال شروع ہو چکا ہے میں بھی اسی 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 مسئلے پہ بات ہی کرتا رہے گئے اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا کئی گورنمنٹ آئے کئی چلے گئے کئی وزیر آزم آئے کئی دوسرا وزیر آزم صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر بدلتے رہ گئے لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا آئی جیز بھی کافی چینج ہوئے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اگر پولیس سے کام زیادہ ہے تو فوج کو دیں یہ تو ابھی اس کچھے سے بہت دور بیٹھے ہیں جو ہم وہاں بھگت رہے ہیں ابھی یہ گندم کا سیزن ہے وہاں گندم کے لوگوں کے اوپر انہوں نے کہہ رکھا ہے پانچ من یا دس من فی اکڑ وہ لے رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہوا یہاں تک اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے جی ہماری طرف آپ کے پولیس والوں نے آپ کے مردم شماری والوں نے ڈی سی صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جی ہم مردم شماری بھی نہیں کر سکتے یہ پوزیشن ہے ہماری طرف ہمارے تصحیل میں اتنا ایک تو بارشوں اس وقت ہمارا تصحیل پورا کا پورا ڈوب چکا ہے یہ روت کوئیوں سے روت کوئیوں سے ڈوب چکا ہے لوگوں کی گندوں باہر پڑی ہے لیکن کوئی فوڈ والے نہیں اٹھاتے ہم اس مسئبت میں ایسے پھسے ہوئے ہیں رجحان تصحیل والے اور یہ امن امان میں تو پہلے تو رجحان تصحیل تھا اب اس کے یہ رہیم یارخان ڈیسٹریک گھوٹکی ڈیسٹریک کشمور ڈیسٹریک یہ ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمیں ہمیں یہاں ہمیں مجھے جو ووٹ دیا گیا تھا وہاں صرف ایک چیز پہ دیا گیا تھا کہ ہم امن لائیں گے لیکن میں حیران ہوں کہ جب وہاں بیٹھے تو چیختے رہ گے تو کچھ نہیں ہوا اب یہاں بیٹھے ہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا اور مسئیبت یہ ہے کہ جب یہ آپریشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی مارچ مارچ اور اپریل یا انڈ او فیبری مارچ اپریل میں ہو سکتا ہے لیکن کیا مسئیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے پولیٹیکل ٹرمائل ہو جاتے ہیں کوئی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اگر دھرنے نہیں ہے تو یہ کرکٹ کے میل شروع ہو جاتے ہیں ہم اس مسئیبت میں پھسے ہوئے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں لوگ وہاں مر رہے ہیں لٹ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں اغواہ ہو رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے میں آرز کروں گا اس ہاؤس کو انٹیرین منسٹر صاحب نہیں ہے وزیراعظم صاحب بھی نہیں ہے آپ پہلے بھی جہاں میں پہلے بھی بات کافی دفعہ کر چکا ہوں میروانی کر کے اب جیسے شیخ صاحب نے کہا اب مجھے اگلے دن ہمارے وٹو صاحب ہیں دبال پور اکارا سائٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ ادھا سے ادھا کے آدمی اٹھائے گئے اور ہمارے کچھے میں ہیں اب پتہ نہیں کچھا سندھ کا کچھا ہے یا بجاب کا کچھا ہے وہ بھی افوال سمجھتے ہیں ایز ایم این اے ایل بی ویری پاورفل کہ ان کے بندے میں واپس کروا سکوں او بھئی ہم کیا کریں ہمارے اپنے بندے اٹھ رہے ہیں ہمارے اپنے بچے اٹھ رہے ہیں وہاں ہر شریف آدمی تنگ ہے ہم اس کو پولیٹیکل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو قصور وار ہے جو کر رہے ہیں ان کے خراف کاروائی ہونا چاہیے جو اس میں انوالویں اور مزے کی بات یہ ہے وہاں آج کل جو پولیس نے رویہ رکھا ہوا ہے ہم نے تھا سمجھا تھا کوئی چینج ہے گا نہیں جو آپ کو پولیس کے امداد کرنے جو امداد کرتے ہیں انہی کو پکڑا جاتے ہیں کہ بھئی جی آپ کا ان کے ذات رابطہ ہے وہ بھئی کیا رابطہ ہے وہاں تو ہر شریف آدمی آپ ان سے رابطے میں ہے ہر شریف آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی پگڑی بچانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں تو حیران ہوں پولیس کے رویہ سے بھی میں حیران ہوں ٹی پیو رہیم یارکھا آیا تھا بہت اچھا اس نے ایک دو کام اچھے بھی کی ہیں لیکن وہاں کا جتنا وہ گند ہے جو پولیس کے جو لور سٹاف ہے ایسے چوز ہوگے سپائی ہوگے وہ گند جب تک صفاہ نہیں ہوگا یہ ایک مسئلہ حال نہیں ہوگا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جتنی جلدی ہو سکے آرمی یا کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کے لیے پولیٹکس نہ ہو جو قصور ہوئے ہیں صرف انہی کے خلاف ہونا چاہیے مہروانی جناب محمد سپیکر میں بھی اسی ایک سنگین مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے حلقہ انتخاب سے بھی ایک شخص کو اغواہ کیا گیا اور اسی کچھے کے علاقے میں وہ راجنپور کا ہے یا جس ایریہ کا بھی ہے یہ بات درست ہے کہ میں نے تو مزاری صاحب سے یقیناً یہ کہ ان کے علاقے کے قریب تھا وہ علاقہ تو ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا خود وہ ہم تو اپنی طرف سے بے بس ہیں لیکن خطرناک لوگ کا دائرہ واردات جو ہے نا وہ اس ساتھ تک وسیع ہو گیا کہ تقریباً پورے پاکستان میں اب یہ وارداتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے فیڈ بیک ملا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پولیس کے بس کا روگ نہیں ہے کیونکہ وہ جنگلات کا علاقہ یا کماد اتنا زیادہ اس علاقے میں وسیع کاشت ہوتا ہے کہ ان کو تلاش کرنا پولیس کے لیے شاید اگر ممکن اور مشکل ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو جرائم کو ختم کرنے کے لیے ایسے خطرناک لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اگر ملٹری ایکشن بھی کیا جائے تو سر یہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ ذاتی طور پر کوئی کوشش فرمائیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے انتہائی گمبیر اور انتہائی زیادہ پریشان کرنا اور اس کا جلدہ جلد خاتمہ بہت ضروری ہے جو انریبل میمران نے بڑے سنگین اور بڑے سنجیدہ مسئلے کی طرف یہ ایوان کی توجہ دلائی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ میٹر جو ہے وہ سٹیننگ کمیٹی انٹیئر کو میں ریفر کرتا ہوں اور جن میمران نے یہاں پر اس پہ اظہارے خیال کیا ہے ان کو از ایسپیشل انوائٹی وہاں پہ بلائی جائے اور اس مسئلے کا حل نکال کے جلد از جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے تینکیو